سوال ہے مرشد کے انتقال کے بعد کسی اور شیخ سے رابطہ کرنا میرے مرشد کا انتقال ہو چکا ہے کہ اب میں دوسرے شیخ سے رابطہ کر سکتا ہوں مطلب یہ ہے کہ جس مرشد سے یہ بیعت ہوئے تھے جس پیر صاحب سے یہ بیعت ہوئے تھے اور اصلاحی تعلق قائم کیا تھا وہ انتقال کر چکے ہیں اب دوسرے شیخ صاحب سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا یہ جائز ہے یہ جائز نہیں ہے جواب یہ ہے کہ جی ہاں کسی دوسرے متبع سنت شیخ سے رابطہ کر سکتے ہیں دوسرے مرشد سے بیعت ہونا جائز ہے بشرت ہے کہ دوسرے مرشد کے اندر وہ خصوصیات ہوں جو اتباع سنت کے حوالے سے ضروری ہوتی ہیں اور اسے رابطہ کر کے اسے بیعت بندہ ہو سکتا ہے اور یہ آج کل کے زمانے میں ضروری بھی ہے کہ جس طرح انسان بیمار ہو جائے تو از خود علاج وہ نہیں کر سکتا اس کے لیے کسی ڈاکٹر حکیم کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی شیخ سے رابطہ کرے جو روحانی بیماریوں کا علاج کرتا ہو بشرت ہے کہ وہ سنت کا احتمام کرتا ہو متبع سنت ہو سوال ہے میں نے آپ سے فتوہ لیاتا نکاح کرنے کے بارے میں ایک لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا میری امی تیار نہیں تھی بالاخر میری امی تیار ہو گئی نکاح کے لیے ایک شرط کہ لڑکی کبھی ہمارے گھر نہیں آئے گی تم کبھی بھی آ سکتے ہو اور تم کرائے کے مکان میں رہو گے لیکن جب میں نے نکاح کر لیا تو میری امی نے میرے مامو سے مجھے فون کروایا کہ میرا جو بھی سامان ہے وہ میں ایک بار لے جاؤں اور کبھی بھی اپنے گھر نہ جاؤں میں نہیں کیا اور اپنا سارا جو بھی میرا سامان تھا وہ میں لے آیا کچھ بعد میں میں نے امی کو میسج کیا ان سے معافی مانگی لیکن ان کا جواب نہیں آیا سوال کا خلاصہ یہ ہے جس لڑکی سے میں شادی کرنا چاہتا تھا اس لڑکی سے میری والدہ راضی نہیں تھی لیکن میں کرنا چاہتا تھا اور لیکن پھر میری امی جو ہیں وہ اس بات پر راضی ہوں گی چلو تم شادی کر لو لیکن میرے گھر نہ تم آو گے نہ تمہاری بیوی آئے گی نکاح ہو گیا اس کے بعد انہوں نے پیغام بجوایا کہ اپنا سامان بھی اپنے گھر سے لے جاؤ اور اپنے قرائے بارے گھر میں اپنا سامان رکھو تو میرے گھر میں تمہاری کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے مطلب یہ کہ اپنے بیٹے کو بھی گھر آنے سے روک دیا اور بہو کو بھی اور سامان بھی لے جانے کا کہا تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ میں نے ان سے معافی مانگی ہے لیکن ان کا جواب نہیں آیا تو جواب یہ ہے کہ آپ نے معافی مانگ کر بہت اچھا کیا باقی سر دست آپ صبر سے کام لیں گھبرائیں نہیں مناسب طریقہ سے والدہ پر خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں خوش کر دے انشاءاللہ ناراض بھی دور ہو جائے گی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اب تو جو ہو گیا جو ہونا تھا تو اب صبر سے آپ کام لیں اور گھبرائیں نہیں باقی رہی والدہ تو اس کو آپ خوش کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ والدہ کی ناراضگی کو ختم کرے آپ کے ذمہ صرف اتنا ہے کہ کوشش کرتے رہیں سوال ہے فرانسیسی زبان میں ٹائپنگ ٹیسٹ میں یقائے طلاق کا جملہ ٹائپ کرنے کا حکم ٹائپنگ ٹیسٹ میں فرانسیسی زبان کے اندر ایک تحریر لکھی ہوئی تھی امجد نے وہ تحریر ٹائپ کر دی امجد کا اس تحریر کے معنی نہیں آتے تھے کیونکہ امجد فرانسیسی زبان نہیں جانتا تھا اس تحریر کا مطلب تھا فرانسیسی زبان میں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں اس بارے میں شریر رہنمائی فرمائی سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص گیا اور فرانسیسی زبان میں اس نے ٹیسٹ دینا تھا اور ٹیسٹ میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی اور امجد نے وہ تحریر ٹائپ کرنی تھی کہ اس کو لکھو اس تحریر کا معنی امجد نہیں جانتا تھا اس نے لکھ دیا وہ تحریر لکھی پاد میں پتا چلی کہ اس تحریر کا معنی ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو کیا اس ٹیسٹ سے اس کی بیوی کو طلاق ہو گئی یا نہیں ہوئی تو اس کا جواب دیا کہ یہ دوسرے کے جملہ کی محض نکل اور حکایت ہے یہاں حکاہ طلاق کی کوئی صورت نہیں ہے جیسے کوئی استاذ پڑھاتے وقت اس طرح کا جملہ نکل کرے تو اس سے کوئی طلاق نہیں پڑتی لہذا زبان کی لاعلمی سے کوئی ایسا جملہ ٹائپ ہو گیا تو اس سے کوئی طلاق واقع نہ ہوگی جواب کا مطلب یہ ہے کہ یہ طلاق دینا نہیں ہے طلاق کے الفاظ کو محض نکل کرنا ہے تو طلاق کے الفاظ کو طلاق واقع نہیں ہوتی بلکل ایسے ہی جیسے کہ استاذ پڑھا رہا ہو کوئی مسئلہ آ گیا اور اس نے کہا کہ جیسے زید کہے میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے اس استاذ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو سمجھا رہا ہے کہ اس نے یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح اگر کسی کی بات نکل کریں یا لاعلمی میں ایسی بات کر دیں جس کا معنی ہو میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہوں تو اس سے کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی